ایلیکشن کمیشن کا بڑا اقدام چیئرمن پی ٹی آئی کو اینے پینتالیس گرم سریڈی نوٹیفائی کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی کرپ پریکٹسز کے مرتقب قرار پائے نوٹیفکیشن جاری چیئرمن پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیے اس میں سیشن کورٹ نے پانچ سال کیلئے نا اہل قرار دیا تھا ترجمان پی ٹی آئی نے ایلیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کو مصرد کر دیا کہا توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل کل سماعت کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر پاروک نے دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس آمیر پاروک اور جسٹس تارک محمود جہانگیری بینچ کا حصہ ہوں گے ایلیکشن کمیشن میں ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت پی ٹی آئی وکیل کے مزید محلت کی استداء چیف ایلیکشن کمیشن نے کہا اب یہ کیسز کلوز کرنا چاہ رہی ہیں اس کیس کا فیصلہ محفوظ کرنے لگے ہیں ایک ہفتے میں جواب جمع کرمائے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتقابات سے متعلق سماعت بیرسٹر گوہر نے جواب جمع کرمانے کے لیے مزید وقت مانگ لیا ایلیکشن کمیشن نے مزید وقت دینے کی استداء منظور کر لیے تحریک انصاف کے منحرف رہنماوں کے ایمکیو ایم سے رابطے پی ٹی آئی کے متعدد راکین اسمبلی جلد ایمکیو ایم میں شمولیت اختیار کریں گے ذرائع کا دعویٰ بلاول غفار رابیہ اسفر محمد علی عزیز کی شمولیت متوقع پی ٹی آئی ارکین نے ایمکیو ایم کی اپوزیشن لیڈر رانہ انسار کو ووڈ بھی دیا تھا جتنی جلد الیکشن ہو بہتر ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی کل صدر کو بھیج دی جائے گی عام انتخابات الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں جو سب کو چوڑ ڈاکو کہتے تھے اب وہ خود جیل میں ہیں یہ مقفات عمل ہے وزیر اعظم شہباز شریف کشتہ حاکیوں کے وقت سے ملاقات میں گفتگو کہا آئی ایم ایف نے سبسیڈی کے دروازے بند کر دیئے ریاست کو بچانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھا ہوگا امید ہے آنے والی حکومت معاشی پلان پر عمل درامت کرے گی وزیر اعظم کا توشہ خانہ کی تحایف کو نلام کرنے کا بھی اعلان مولے رقم غریب بچوں کی فلاو بہبود پر خرچ ہوگی وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو کا الودائی دورہ آرمی چیف نے استقمال کیا وزیر اعظم کو گارڈ اف آنر پیش شہباز شریف نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے دفاع وطن کے لیے قربانی دینے والوں کو خراج حقیدت کہا شہدہ اور غازی ہمارا فخر ہیں شہیدوں اور غازیوں کی تعظیم تمام پاکستانیوں پر لازم ہے وزیر اعظم کا تقریف سے خطاب میں کہنا تھا کہ کل ہماری حکومت کے مدت خط بھون جائے گی آئینی تقاضی پورے کرتے ہوئے اقتدار نگرہ حکومت کے حوالے کر دیں گے سپر سلان کا بہت شکر گزار ہوں منصف شمالتے ہی انہوں نے پاکستان کو آگے بڑھانے کا پروگرام دیا وزیر اعظم شہباز شریف کل الودہ اجلاس سے خطاب کریں گے آپوزیشن لیڈر کے ساتھ اہم بیٹھت بھی ہوگی نگرہ وزیر اعظم کے لیے تین تین نام دیے جائیں گے اتحادی جماعتوں کے چار بڑوں کی مشاورت نگرہ وزیر اعظم کے لیے اسحاق دار حفیظ شیخ جلیل عباس جلانی کے نام پر غور حفیظ شیخ جسٹس مقبول باقر ریٹائیٹ کے ناموں پر مشاورت محمد میاں سومرو مقدوم احمد محمود بھیلس مشامر نگرہ سے تک کیسا ہوگا کون کیا کردار علا کرے گا حکومتی اتحادی کو مشاورت حتمی مرحل میں داخل نگرہ حکومت کے تشکیل اور وزارتوں کے تقسیم کا فارمولہ تیپ آگیا اتحادی اپنے حصے کی وزارتوں کے لیے نام وزیر اعظم کو دیں گے آسولی زرداری مولانا فضل الرحمان اور اہم قائدین کستام آباد میں دیرے لگرہ حکومت کے ممکنے توالت پر پیپلز پارٹی سمیت اتحادیوں کو تحفظات ذرائع کے مطابق عام انتقابات آئندہ سال فروری یا مائی میں ہونے کا امکان جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں وہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں دو تین دن بعد میں آپ کے پاس واپس آؤں گا اور ہم ملکے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپینگ چلائیں گے پیپلز پارٹی الیکشن سے کبھی نہیں ڈیری الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا سکھر میں تقریب سے خطاب کہا کہ حکومتی مسروفیات سے پارک ہوتے ہی کارکنوں کے ساتھ مل کر محیم چلائیں گے شہید بینظیر بھٹو کے مشن کو مکمل کریں گے نگرہ وزیراعظم کے لیے معاشی معاہر بیوروکریٹ سمیت تین نام پانل کر لیے کل وزیراعظم سے ملاقات میں حد میں مشاورت ہوگی آپوزیشن لیڈر راجہ ریانس کی آج نیو سے گفتگو دو ہزار تئیس الیکشن کا سال نہیں نون لیگ نے انتخابات میں تاخیر کا اندیا دے دیا وزیر داخلہ رانہ سانہ کہتے ہیں نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن پروری یا مارچ تک جا سکتے ہیں آئینی تقاضہ ہے کہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیں نگرہ وزیراعظم کا نام ابھی فائنل نہیں ہوا وزیر دفاع خاجہ آصد کہتے ہیں نیویمبر میں انتخابات ہو جائیں گے ایک دو مہینے سے زیادہ الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے وزیر قانون آزم نرزیر تاڑر بولے انتخابات نوے روز کے بعد ہوں گے 35 سے 45 دن کا فرق آ سکتا ہے الیکشن 60 دن سے زیادہ تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے جی ڈی اے اور ایمکیو ایم کے درمیان نگرہ وزیراعظم پر اتفاق نہ ہو سکا ایمکیو ایم گیار آگست سے پہلے جی ڈی اے کے ساتھ ایک اور بیٹھک لگائے کی نگرہ وزیراعظم کا نام فائنل کیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ سنہ اور ان کے اہل خانہ نے تحایف دوشہ خانہ میں جمع کروا دیے قیمتی پسٹول اور ایک موبائل فون شامل رانہ سنہ کو دورہ عراق میں قیمتی تحایف ملے تھے پیمرا ترمیمی بل واپس لینے کے خلاف صحافیوں کا احتجاج قومی ایساملی کی پریس گیلوری سے باک آؤٹ اسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈیریکٹرز نے کہا وزیر اطلاعات پرنیم اور ایک زیب کو پیمرا کی نہیں ترامیم کو واپس نہیں لینا چاہیے تھا بل میں میڈیا کارکنوں کے حقوق کے لیے بڑا اقدام شامل تھا بل واپس لینے کے بجائے تحفظات کو دور کرنے کی ضرورت تھی نوافشہ ٹرین حادثے کے ذکیقات کے مطابق ٹریک پر لکڑی کا کوئی ٹرکڑا نہیں لگا تھا وزیر ریل کو قادر ساتھ رفیق کا دعویٰ حادثہ انتظامیوں کی غفرت کا نزیجہ قرار دے دیا کہا ریلوے ٹریک خراب تھا بارہ میں سے دو بھی لکھ تھے حادثے میں تقریب کاری کا کوئی انسر نہیں پایا گیا اور ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن سندھ اور خبر پکتوں خواہ کے مختلف ازلہ میں انصدادی پولیو مہم جاری انصدادی پولیو مہم تیرہ آگرستک جاری رہے گی موسیقی